جس ملک میں بکے استاد کی کلم بھی اپنا معاش پورا کرنے کے لیے بتاؤ اس ملک میں تعلیمی نظام کیا ہوگا یہ ہے آج ہمارے اس ملک میں تعلیمی نظام کا حال کیونکہ پرائیوٹ اصازہ جو ہیں ان کو بہت دشواری اور دکتوں کا سامنے جبکہ جو گورمنٹ کے سازہ ہیں ان کو بہت سی سہولتوں کا سامنے اور پرائیوٹ جو سازہ ہیں ان کی تعداد گورمنٹ کے سازہ سے زیادہ ہے پرائیوٹ اداروں کی بھی تعداد گورمنٹ کے اداروں سے زیادہ ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ اب فرنیچر جو ہیں وہ اداروں کے پرائیوٹ اداروں کے بک رہے ہیں تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو سکیں ان سے منسلک جو استاد ہیں ان کے خرچے ان کی سیلریز پوری ہو سکیں کرائے دیے جا سکیں بجلی کے بل دیے جا سکیں اور بھی چھوٹی موٹی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکیں تو حکومت وقت جو ہے وہ کیا اقدام کر رہی ہے اس معاملے کو لے کر وہ یہ ہے کہ چھے مہینے پہلے ادارے بند رکھے تعلیمی ادارے سب سے آخر میں کھولے سارے کاروبار پہلے کھولے اور اس مرتبہ یہ ہوا سردیوں میں کہ تعلیمی ادارے سب سے پہلے بند کر دیئے جو کہ ایسو پیس کا سب سے زیادہ کہلیں کہ احتمام کر رہے تھے جو ایسو پیس کو سب سے زیادہ امپلیمنٹ کروا رہے تھے اور شاید انہوں نے یہی بہتر سمجھا کیونکہ تعلیم کے بغیر گزارہ ہو سکتا ہے کاروبار کے بغیر نہیں لیکن کچھ لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا کہ تعلیم سے وابستہ بھی تو کچھ گھروں کے چولے جل رہے ہوتے ہیں تو شاید اس کو خیال نہیں کیا گیا عمران خان صاحب شاید لائٹ لے گئے ساری باتوں کو تو گھبرانا نہیں گھبراہ تو نہیں رہے لیکن یہ ہے کہ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی لیکن شاید موت واقعہ ہو جائے بہت سے پرائیوٹ تعلیمی اداروں کی گھبراہٹ کی وجہ سے گھبراہ نہیں رہے لیکن گھبراہٹ سے جو ہوا میں کمی ہوتی ہے نا اسے اسے عمومن موت ہو جاتی ہے تو تعلیمی ادارے جو پرائیوٹ ہیں ان کی موت ہو رہی ہے اور اتنا ہم بتاتے چلیں کہ پرائیوٹ ادارے جو ہیں انہوں نے ملکی تعلیم کو سمحالا ہوا ہے ہمارا لٹرسی ریٹ پرائیوٹ تعلیمی اداروں پر منظر ہے گورنمنٹ کے ادارے کس طرح کیا پڑھاتے ہیں یہ سب کو پتا ہے اور پرائیوٹ ادارے ہی جو ہیں وہ فیصے لے کر جا جو بھی معاملہ کر کے میں مافیا کی بات تو نہیں کرتا لیکن جو ڈیزرونگ تعلیمی ادارے میں ان کی ضرور بات کرتا ہوں کوئی بہتر نظام نہیں لا پائے انہوں نے کہا تھا کہ ہم تعلیمی نظام یقصہ کر دیں گے لیکن تعلیمی نظام درم برم اور تباہ حالی کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ جب آپ تعلیمی ادارے بند کر دیں گے باقی سب کاروبار کھلے رکھیں گے تو ہم کیا سمجھیں یہ کس چیز کا میسج ہے کہ ساتھ ایک تعلیمی ادارہ بند ہے مسجدیں کھلی ہیں کاروباری مقام کھلے ہیں ٹرانسپورٹ کھلی ہے دفتری نظام چل رہے ہیں سب چیزیں نارمل چل رہی ہیں اور صرف ایک وہ جگہ جہاں بچوں کو تعلیم دی جانی ہے جہاں پر اس ذہن کو بنایا جانا ہے اور وہ بند ہے تو علماء فکریہ ہے حکومت وقت کے لیے سوچنے کی بات ہے ہم سب کے لیے تو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ تعلیمی ادارہ کو کھول دیا جائے ان کے ساتھ یہ نائنصافی یہ ظلم اور بریت نہ کی جائے کرونا کے اوپر سب سے اچھی ایس او پیز تعلیمی ادارے ہی ایمپلیمنٹ کروا رہے تھے اور شاہدینی کو بند کرنا مناسب سمجھا کہ شاہد اگر تعلیمی ادارے کھلے رہے گئے تو کرونا کم ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ میں اچھے کیا امید کرتا ہوں میں ابھی بھی اپنے رب سے نا امید نہیں ہوں میں ابھی بھی اپنے رب سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ فصلے بہار آئے گی لیکن ایک شیر دماغ میں آ رہا ہے بلبل کو نہ باغبا سے نہ سیاد سے گلا قسمت میں لکھی تھی قید فصلے بہار میں تو یہ جو فصلے بہار ہے یعنی اس وقت تعلیمی ادارے کا ٹرینڈ ٹاو پہ چل رہا ہوتا تھا اور اس وقت تعلیمی ادارے بند ہیں تو کوئی تعلیمی ایکٹیوٹی نہیں ہو رہی یونیورسٹیز پرشان ہیں کالجز پرشان ہیں سکول پرشان ہیں ٹوشن سینٹر اکیڈمیز پرشان ہیں تو ہمیں اس چیز کے اوپر بہت زیادہ خیال اور سوچ و فکر کی ضرورت ہے کیونکہ تعلیم ایک ایسا ایلیمنٹ ہے یہ ایک ہپ ہے زندگی کی علم ایک ایسی بنیاد ہے کسی چیز کی جو سب کچھ کھڑا کرتی ہے اپنے اوپر لیکن شاید ہم اس کو ہی رائے گاں جانے دے رہے ہیں اور یاد رکھے گا جس ملک کو تعلیم جو ملک اپنی قومیں تعلیم کو اگنور کرتی ہیں علم کو اگنور کرتی ہیں تو علم والے آگے ہوتے ہیں اور جو علم والے نہیں ہوتے وہ قومیں پر غلامانہ اپنی زندگی گزارتی ہیں تو آج ہمیں اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم تعلیم کو کمپرومائز کیسے کر دیتے ہیں باقی تمام چیزوں کو چلانے کے لیے لہذا تعلیم کو شاید اس لحاظ سے دیکھانے جا رہا اور جو کھلاری ہیں جو کاروباری لوگ ہیں شاید وہ تعلیم کو کم سمجھتے ہوں گے لیکن تعلیم سمجھتے وہ بھی کافی حد تک ہیں لیکن شاید وہ کسی حد تک اس کو اگنور کر دیتے ہیں شبے کو لیکن یاد رکھئے کہ تعلیم جو ہے ایک قوم کے مامار بناتی ہے اور تعلیم ہی جو ہے علم ہی جو ہے وہ قوم کے ماماروں کو آگے ملک بنانے میں ہیلپ کرتی ہے تو میرا یہ میسیج ہے آپ سب کے لیے کہ آپ کم از کم تعلیمی ندارے کم وقت کے لیے کھلوانے کی کابش کریں اور بند جو ہو گئے ہیں اتنا جو خلاہ ڈالا جا رہا ہے اور میبھی یہ جنوری سے بھی آگے بعد جاتا ہی نظر آ رہی ہے اور اگر یہ جنوری سے بھی آگے بعد چلی گئی پھر تو پانی جو ہے وہ ناک سے بھی چلا جائے گا اوپر اور بڑی بری صورتحال ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ سننے والے لوگ جو ہیں کم از کم اس پر کمنٹس کریں تاکہ ایک سوشل میڈیا کے تھو جو ہے یہ کمپین چلائی جائے شادرہ کے لوگ بھی کمپین چلا رہے ہیں شادرہ کے لوگ بھی جو ہیں وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے یہ تو ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ پرائیوٹ اسازہ کے ساتھ گورمنٹ اسازہ تو بینکوں میں سیلریز آ رہی ہیں اور جو وزیر ہیں جنہوں نے یہ انانسمنٹس کی ہیں ان کے تو کوئی مسائل نہیں ہے ان کو تو سیلریز مل جانی ہے پرائیوٹ اسازہ کے جو سٹوڈنٹس تھے وہ تو سب نہیں ہیں پرائیوٹ سکولوں کے پیرنٹس جو ہیں وہ سکول فیز ہی نہیں دیتے ہیں جب تک بچے پڑھنا رہے ہوں یہ شاید مسائل کا حکومت ہے وقت کو پتہ نہیں ہے یہ شاید ہمارے جو وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب بزدار صاحب ہیں ان کو اس بات کا علم نہیں ہے آخر ان سے بھی کوئی مشاورت کر لینی چاہیے کہ بھئی آپ ملک کے سوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور تعلیمی ادارے سندھ میں دیکھے جائیں تعلیمی ادارے خیبر پختونخواہ میں دیکھے جائیں وہ بھی بند کر دی ہیں انہوں نے صحیح طریقے سے کام نہیں کیا جا رہا تو اس کو کھول دینا چاہیے کم از کم تھوڑے سے وقت کے لیے کھولیں لیکن کھول ضرور دیں تاکہ کام نہ رکے اگر کام رک جائے گا تو سب کچھ رک جائے گا اور آپ کو پتہ ہے کہ کھڑا ہوا پانی بھی گندلا جاتا ہے گندہ ہو جاتا ہے اور پینے کے قابل نہیں رہتا تو تعلیم رک گئی تو سمجھ لیں کہ گاڑی رجحان سے چل رہی ہے اور سلو ڈاؤن آ جائے گا اور سلو ڈاؤن آنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ گاڑی صرف تار سے پھر دوبارہ نہیں چل سکیں گے تو تعلیمی داروں کو مت کمپرومائز کریں یہ ایک برا عمل ہے ہم سب کو اس میں ایک پروپرلی پاٹسپیٹ کرنا چاہیے کہ نہیں تعلیم کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے چھوٹیاں آپ کتنی کر لیں گے کتنی فلمیں دیکھ لیں گے جو سٹوڈنٹس اگر مجھے سن رہے ہیں تو آپ خود سوچیں آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے آپ کا آنے والا فیچورسٹک کتابوں سے جو تعلق ہے وہ ٹوٹ رہا ہے اور آپ خود سوچیں کہ ابھی نائنٹ کا ریزلٹ ٹینٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹینٹ کی کتابیں آپ پھر نہیں سکتے ہی کیسے پڑھے تو آپ کا ٹینٹ کا صرف ریزلٹ خراب نہیں ہوگا نائنٹ کا خراب ہو جائے گا سیکنڈ ڈیر کا خراب ہی ہوگا فرسٹ ڈیر کا بھی خراب ہو جائے گا چلے یہ تو ہو نہیں ہو نا آگے آنے والے وقت میں آپ کو کیا پتہ ہے کیا چیزوں کا کیا کہانیوں کا کیا صورتحال کا آپ کو اندازہ ہے سو اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولئے گا پاکستان زندہ باد میں اس ملک کا باسی ہوں میں کوشش کروں گا کہ جتنی کوشش کر سکتا ہوں اس ملک کے لیے اور آپ کی بھی تھوڑی سی کوشش رکھوائیڈ ہے تھینکیو سو مچ